موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبلیو چنل الجزیرہ ٹیلی ویجن سے وابستہ فلسطین کی معروف خاتون صحافی شیری ابو کلے کو کیسے قتل کیا گیا اس پر کتنے دور سے فائر کیا گیا اسے کیسے خون میں لطبت ایک فلسطینی نوجوان اٹھا کر اسپتار لے جا سکا اس واقعے کے شروع سے آخر تک کی تمام تر تفصیلات جانیے مقتول خاتون صحافی کے ساتھ موجود اور اینی شاہد ایک دوسری خاتون صحافی کی زبانی شیریم کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگا ہے لیکن خود اسرائیل اس کا الزام فلسطینی جمجوان پر لگا رہا ہے تاہم واقعہ کیسے رنما ہوا یہ سب ایک صحافی نے بیان کیا ہے شتاہنا شاہ شیریم ابو کلے کے قتل کی چشم دیت گوا ہے وہ خود بھی اس واقعے میں موجزانہ طور پر بچ پائی اس نے اس پڑے واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے میں اکثر رات کو فون بند کر کے سوتی تھی لیکن کل رات فون آن رکھا کیونکہ خدشہ تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینی شہر جنین سے کوئی بھی خبر آ سکتی ہے جہاں اسرائیلی فوج جھاپا مار کاروائیاں کر رہی تھی میرا خدشہ سچ ثابت ہوا صبح چھے بجے سے ٹھیک پہلے مجھے دو کار محصول ہی میرے ساتھی مجاہد سادھی نے بتایا کہ جنین کیم پر جھاپا ارڈالا گیا ہے کیا آپ اس کی کووریج کرنا چاہیں گی یقینا میں نے جواب دیا میں تیار ہو کر رنکر سے جنین کی طرف روانہ ہوئی جو کار کے ذریعہ دس منٹ کی دوری پر ہے جنین پہنچنے سے پہلے میں نے دی کر صحافیوں کے ساتھ پریس ہلمٹ اور بلڈ پروف جیکٹ پہن لیا شہر میں ماحول پر سکون تھا تاہم اسرائیلی فورسز نے گیم پر دعویٰ بول دیا اور عبداللہ ساری کے گھر کو گرے میں لے لیا تھا جسے انہوں نے یقی مارڈ کو قدل کر دیا تاکہ اس کے بھائی کو گرفتار کیا جا سکے اس سے پہلے کہ ہم چھاپے اور اسرائیلی فوجی اور فلسطینی جنگ جون کے درمیان فائرنگ کے اتبادلے کو کور کرنے کے لیے گیم کی طرف پیدل آگے بڑھتے ہم الجزرہ کے صحافیوں کا انتظار کرنے کے لیے رکے چند لمحوں بعد شیرین اپنے عملے کے ساتھ پہنچی یہ وہ صحافی تھی جس کی ریپورٹس کی نگل کرتے ہوئے میں بڑی ہوئی اور آواز کے لہجے سے لے کر ہاتھ کے اشاروں تک میں نے بہت کچھ شیرین سے سکھا اس نے آ کر سلام کیا وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی ہم وہاں موجود اسرائیلی فوجیوں کے سامنے رہتا کہ ان پر یہ واضح ہو سکے کہ ہم صحافی ہیں جب ہم پر کوئی انتباہی گھولیاں نہیں چلائی گئیں تو ہم کیمپ کی طرف بڑھنے لگے اتنے میں ہم نے پہلی گولی چلنے کی آواز سنی میں نے مڑ کر دیکھا تو ہمارا ایک ساتھی علیہ السمودی زمین پر گر پڑا ہے ایک گولی اس کی کمر میں لگی لیکن اس کا زخم سنگین نہیں تھا اور وہ جان بچانے میں کامیاب رہا میرے ساتھی مجاہد نے گولیوں سے بچنے کے لیے ایک دیوار کے پار چھلانگ لگا دی اب میں اور شیرین ہی وہاں رہ گئے السمودی مارا گیا ہے شیرین نے میرے بلکل پیچھے کھڑے ہو کر چینک کر کہا ہم دونوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی اسی وقت ایک گولی آئی جو شیرین کی گردن میں لگی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے زمین پر گر گئی میں نے اس کا نام بکارا لیکن وہ نہیں بولی جب میں نے اس تک پہنچنے کے لیے اپنا بازو بھیلانے کی کوشش کی تو ایک اور گولی چلی اور مجھے درخت کے پیچھے چھوک کر رہنا پڑا اس درخت نے میری جان بچائی نہیں تو گولی مجھے لگ سکتی تھی جب میں شیرین کی نبز چیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو گولیاں چل رہی تھی اتنے میں کہیں سے ایک فلسطینی نوجوان گاڑی لے کر ہمارے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس نے جلدی سے مجھے اور شیرین کی لاش کو دیوار کی اندر کھینچا اور ہمیں اسٹال لے گیا جو کچھ ہوا وہ ہمیں مارنے کی دانستہ کوشش تھی جس نے بھی ہم پر گولی چلائی اس کا مقصد قتل کرنا تھا یہ ایک اسرائیلی سنائپر تھا جس نے ہم پر گولی چلائی ہم فلسطینی جنگ جون کے ساتھ کراز فائر میں نہیں بھنس گئے جیسا کہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے اس وقت کوئی لڑائی نہیں تھی